سور بنی اسرائیل وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَهُمَا اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تو ان سے اُفْ نہ کہنا ہوں نہ کہنا یعنی جب ماباب بوڑے ہو جائے کمزوری کا غلبہ ہو جسم کی آزا میں قوت نہ رہے اور جیسا تو بچمن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس بے طاقت نہ توان رہ جائیں تو ان سے اُفْ نہ کہنا یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے وہ یہ سمجھیں کہ ان کی طرف سے تیری طبیعت میں کچھ گرانی ہے یا تو بیزار ہے کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جس سے ان کا دل دکھ جائے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں نہ جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا حسنِ عدب کے ساتھ ان سے بات کرنا ماباب کو ان کا نام لے کر نہ پکارے کہ یہ عدب کے خلاف ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے حضرتِ صدرِ افعادِ المولانا نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں ماباب سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کلام کرتا ہے سمجھانے کے لئے مثال ہے کہ جیسے فیکٹری کا ایک مالک ہے اور ایک فیکٹری کا مینیجر ہے تو مینیجر جب فیکٹری کے مالک سے بات کرتا ہے تو عدب سے بات کرتا ہے لیکن فیکٹری کے مالک سے فیکٹری کا چوکیدار یا عام بلکل کم تر جو ملازم ہے وہ بات کرتا ہے تو بہت زیادہ عدب سے کرتا ہے یا یوں سمجھئے کہ ایک فقیر بادشاہ سے بات کرے آقا سے جیسے غلام بات کرتا ہے اس طرح ماباب سے عدب کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ماباب سے اس انداز میں گفتو کرنا کہ جیسے غلام آقا سے گفتو کرتا ہے اگر یہ نصیب ہو جاتا تو ہمیں اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ ہماری دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے بہت سے ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دین سے دور ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ دین کے قریب بھی ہیں اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ اللہ کا قرب ملے ہمارے دل کے بند دروازے کھل جائیں لیکن رکاوٹیں ہیں اب ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے تو قربِ الٰہی کی منزل حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماباب کی خوب خدمت کرے ہزاروں نوافل سے افضل ہے ماباب کی خدمت کرنا تو وہ اپنے ماباب کی خوب خدمت کرے اور ان سے ایسے کلام کرے کہ جیسے ایک ادنا غلام اپنے آقا سے کلام کرتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ اور ان کے لئے آجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے یعنی نرمی کے ساتھ آجزی انکساری توازو کے ساتھ پیش آ ان کے ساتھ اس وقت میں کہ جب وہ تھک چکے ہیں بیمار ہیں کمزور ہو چکے ہیں شفقت اور محبت کا بڑھتا ہو کر کہ انہوں نے اس وقت جب تو کمزور تھا تجھے محبت سے پرورش کیا تھا اور جو چیز انہیں درکار ہو جس چیز کی وہ خواہش کریں فوراً پوری کر اور ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کر ذرہ برابر بھی سوچ و بچار نہ کر ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ اور ان کے لئے آجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صغیرہ اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا بچپن میں پالا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے کوئی اپنا پورا زور لگا دے اور ماباب کی بہت خدمت کرے بہت اچھا سلوک کرے پھر بھی والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا اسی بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ ان پر فضل فرما رحمت فرما اور عرض کرے یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتی تو ان پر کرم کر اور ان کے احسان کا میں بدلہ نہیں چکا سکتا تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو اس آئے سے ثابت ہوا کہ مسلمان کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا جائز ہے اور اس سے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے مردوں کے حسال سواب میں بھی ان کے لئے دعا رحمت ہوتی ہے لہذا اس کے لئے یہ آیت دلیل ہے والدین اگر کافر ہوں تو ان کے لئے ہدایت اور ایمان کی دعا کرے کہ یہی ان کی حق میں رحمت ہے حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے یعنی ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہوگا دوسری حدیث میں ہے کہ والدین کا فرما بردار جہنمی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے عذاب میں گریفتار ہوگا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو اس لیے کہ جنت کی خوشبو ہزار برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا نہ قاترہم نہ بوڑا زانی نہ تکبر سے اپنی آزار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی راہ تک آئے گی یعنی کوئی گھوڑا ایک ہزار سال تک اگر دوڑتا رہے تو جو فاصلہ تیہ کریں اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی ہوگی وہاں کے کھانوں کی خوشبو آتی ہوگی لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ خوشبو نہیں پاسکے گا تو جنت سے وہ کتنا دور ہوگا اسی طرح جو قاترہم ہوگا رشتے داری کٹنے والا ہوگا وہ بھی نہیں پاسکے گا جو بوڑا زانی ہوگا بیہائی کے کام کرنے والا ہوگا وہ نہ پاسکے گا اور جو اپنا تہبن تکنے سے نیچے تکبر کی وجہ سے رکھے گا وہ یہ جنت کی خوشبو نہ پاسکے گا لیکن یہاں پر یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ رشتے داری میں اور والدین کی خدمت میں جھوٹ بولتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے حکم دیا ہے کہ یہ دو نمبر مال ہے اس کو ایک نمبر بول کر بیچنا ہے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی تعظیم اپنی جگہ ہے رشتے داروں کی حقوق اپنی جگہ ہیں لیکن ہم ماں باپ کی وجہ سے رشتے داروں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے اگر ماں باپ کسی گناہ کا حکم دیں تو ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے ہاں ان سے لڑیں گے بھی نہیں الجیں گے بھی نہیں ہاں یہ کہہ دیں گے کہ یہ شریعت کی خلاف حکم ہے ہم نہیں مان سکتے پھر وہ ماریں تو مار کھا لیں ڈانٹیں تو ڈانٹ سن لیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حصل کریں موسیقی